اسلام علیکم ناظرین پرائم ٹائم ٹی وی کے پروگرام پرائم ٹاپ کے ساتھ آپ کا مزبان حیدر یوسف آپ کے ختمت میں حاضر ہوں ناظرین آج جو شخصیت میرے ساتھ تشریف فرما ہے وہ کسی تعرف کے محتاج نہیں کیونکہ وہ ہم سب کے لئے انسپریشن ہے ایڈیوکیشنیسٹ ہے سکالر ہے اور سب سے بڑھ کر ایک خوبصورت انسان ہے اور اگر میں یہ کہوں تو بے جانا ہوگا کہ انہوں نے تعلیمی میدان میں فرس سے لے کے عرص تکہ سفر دیکھا ہے میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر حاجی کریم صاحب اسلام علیکم صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ سب سے پہلے میں نے آپ کا شورٹ انٹرو دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ سے ہی جاننا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ سکول یا سین سے لے کر اکسپورڈ یونیورسٹی یا یونیورسٹی آف مستیسٹس تک کا سفر سر کیسے بیان کریں گے سفر کو بہت شکریہ سب سے پہلے میں پرائم ٹائم ٹی وی کے لیڈرشیپ کا آپ کے ٹیم کا مشکور ہوں کیا آپ لوگ نے مجھے یہاں بلایا مجھے بہت خوشی ہوئی تین کیو سر میں جوب کے سلسلے میں اپنے ڈسٹرک میں رہی ہوتا ہوں دور ہوتا ہوں کچھ نیجی مصرفیات کی بنا پر دو تین دنوں کے لیے آیا تھا مجھے بہت خوشی ہوئی آپ سے ملاقات ہوئی آپ کے لیجر ضرمات ہوگئی یہ جو آپ نے سوال کیا اس کا شاید جواب بہت طویل ہوں لیکن میں مختصرا یہیں کہوں گا کہ اگر آپ کمیٹمنٹ کے ساتھ ایک ویجن کے ساتھ آگے مرنا چاہے تو کوئی مشکلات سامنے نہیں ہوتے ہیں میں مزاد خود سمجھتا ہوں کہ مشکلات ہمارے دوست ہیں اگر آپ ان کو دوست سمجھ لیں گے تو آپ کے آس پاس ہوں گے جب آپ ان سے نبتنا شروع کر لیں گے تو آپ کے لرننگ ہو جاتی ہے آپ میں ایک سٹرنٹ آ جاتی ہے آپ میں آپ میں مزید آگے بڑھنے کا ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے لہٰذا جہاں مشکلات نہیں ہے اس کو میں زندگی نہیں سمجھتا بے جک مشکلات ہے تو زندگی ہے زندگی ہے تو مشکلات ہے یہاں پارٹ آف تی لائف تو پروردگار کا قرم ہے کہ انہوں نے مختلف لرننگ کے درچے کھول دی میرے حوالے سے سرکار کے پرامی سکونوں سے لے کے میڈل اور ہائی سکونوں سے اور دیگری کالیس دلگیس سے لے کے ہم نے علم محاصر کی لیکن خدا کا کرنا یہ ہوا کہ مجھے ماسٹرز کرنے کے لیے آغا خان انیورسٹی پر آچے جانے کا موقع میرا وہاں پہ میں نے ٹوئیئرز ہزارے پھر واپسا کی کچھ کام کیا آغا خان ایڈوکیشن سر اس کا میں مشکول ہوں کہ انہوں نے ہمیں فلنے پھولنے کا آگے مرنے کا اور اپنے آپ کو پہچاننے کا اپنے سٹرنس کو جاننے کا ہمیں موقع دیا وہاں ان کے ساتھ میں نے کام کی اور پھر جو ہے میں ٹوئیئرز ہزارے پھر میں پی ایڈوکیشن سر کے لیے موقع سے چلا گیا آغا خان انیورسٹی آغا خان انیورسٹی کے بارے میں ایک اوری ٹوئی کی حاج میں شائع ہوا ہے انیورسٹی کے پیٹ فرمس سے وہاں آپ کو آپ کے سٹرنس بتاتے ہیں دکھاتے ہیں آپ کو اس قابل بناتے ہیں کہ آپ کیا ہیں آپ میں کون کو اسے پوٹنشنز ہیں اور ان پوٹنشنز کو استعمال کر کے آپ کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں تو یہ ایک خوبصورت ایک اچھے انیورسٹی کا کی خوبی ایڈوکس ہے تو وہاں پہ پھر چار سال مزارہ میں نے پی ایچ ڈے کی 2009 میں وہاں سے پھر جو ہے کئی اس پی کے ساتھ اپنا سنسلہ جاری رکھا ان کے ہیڈ آفیس کراچے میں اور پھر کچھ سال بعد میں 2012 میں کراکروم انٹرنیشنل انیورسٹی جوئنگ کی اس ایسسٹن پروفیسر ان کے سکردو کے پاس میں اور کیونکہ لرنگ کا لگن تھا ایک شوق تھا چاہتے تھے کہیں سے دلرنگ کا موقع ملے تو ہم اس کو چیو کر لیں تو خدا کا کرنے یہ ہوا کہ مجھے 2016 اور 2017 میں فول برائٹ سکولارشپ جو کہ بہت ہی پرسٹیجیس پرسٹیجیس بے شکر بنیا کے کوئی ایک سوڑکاون ممالک کے لوگ اس میں پارسپیٹ کرتے ہیں کمپیٹیشن کی بنیاد پر آپ سے بہت دیتے ہیں مجھے پوست ڈوک ٹریڈ کا بھی مقابلہ مجھے مجھے پہلے پری ڈوک کے سلسلے میں اس کے لئے میں اس حضرت ایک ارکرام میرے والدین آپ جیسے میرے دوست انہوں سب کو میں سلسلہ دیتا ہوں کہ آپ کی وجہ سے آج میں جہاں ہوں وہاں سب کا ایک سٹیک ہے آپ کبھول شکریہ آپ کبھول پڑھ لیں سر اچھا سر آج کل ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں اس سیٹریشن میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارا ملک ہی قابل رہے ہیں میں ایڈوکیشن کے حوالے سے لیکن میرا سوال آپ سے جی بی کے مطلق ہوگا سکیسٹیکلی آپ جی بی کی تعلیمی نظام تعلیم کو جی بی کی نظام تعلیم کو کہاں دیکھتے ہیں ہم کہاں کڑے ہیں بہت اہم سوال پر کی حیضر وائی آپ نے میرے خیال میں اگر ہم جی بی کے نظام تعلیم کی بجائے ملکی نظام تعلیم میں بات کریں تو بہت اچھا ہوگا اگر آپ مجھ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جی بی میں کیسا ہے ہمارا سسٹم کیسا ہے جو کیشن کا آپ خود تحق چکے ہیں مختلف پروینسز میں کیا حالات ہیں میں جی بی کے حوالے سے یہ کہاں ہوں گا کہ ہمارے سرکاری سکول بہت اچھے اس کمپیر ٹو دی آدھر پروینسز آفتی کلٹری ہم ماشاءاللہ سکول بہت اچھے بہت اچھے میں نے سن میں بھی کام کیا ہے پنجاب میں میں کچھ عرصہ کمپیرٹیوڈی میشئر البتہ یہ ہے کہ شہرو میں ایلیٹ جو پرائیوٹ سکولز ہیں فار پروف سکولز ہوتے ہیں وہ یہاں پہ نہیں ہیں ہمارے پاس لیتے ہیں کہ کچھ جیو سیکٹر کے پرائیوٹ سیکٹر کچھ اچھے سکولز ہیں جہاں پہ بچے جاتے ہیں اور علم حاصل کرتے ہیں اور کمپیرٹیوڈی اگر آپ پوچھیں پورے پاکستان سے دوری خیال میں سرکاری یا جس کو ہم پبلک سیکٹر دیوپیشن کرتے ہیں اس میں جی بھی بہت اچھا ہے ہمیں خوش ہونا چاہیے کیونکہ جب آپ کہیں باہر نکلتے ہیں دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ باہر کیا ہے اور آپ کے پاس کیا ہے تو میں ہمشہ کرنیٹ دیکھتا ہوں آپ کے سرکاری سکولوں میں وہاں کا پیداوار ہوں آپ وہاں کے پیداوار ہشت تو بہت اچھے ہیں ہم البتہ یہی بات ہے کہ کچھ ہریٹ پرائیوٹ سیکٹر سکولس نہیں ہے شاید ہمارے لوگ ایفورڈ بھی نہیں کرسے ہیں ایفورڈ بھی نہیں ہاں پہ اپنے بچوں کو بھیجنے کے لیے اسی وجہ سے ایک معاملات ہے کہ تھوڑا سا محرومی کا شکار ہے جن کے پاس پیسے ہیں وہ بچوں کو ڈاؤن کنٹریز بھیجتے ہیں ان کے بچوں کو اچھا مواقع ملتے ہیں باتلی کا اور آگے باتلی کا جن کے پاس نہیں ہوتے ہیں تو ہمارے لیے ہمارے اپنے سرکار کے اس بارے اچھے ہیں ٹھیک ہے اچھا صرف آج کل سنگل نیشنر کریکلم کا بڑا چرچہ ہے اور بڑی کلٹوریسیز بھی آ رہی ہیں کیا کہیں گے اس بارے میں آپ کس کے کتنے مرتب دیر پر نتائج مرتب ہو سکتے ہیں یا مستقبل قریب میں کیا دیکھتے ہیں آپ اس ایسنسی کو سنگل نیشنر کریکلم جس کا مدد ترجمہ کسی نے یک سا قومی نصاب قابل ازادرہ ہے تم نے کہیں ایک بات بھی کی تھی اس کے حوالے سے کہ ہم تو آگے لگی پاکستان میں ہمیشہ سے سنگل نیشنر کریکلم نہیں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے میں شک کچھ لوگ البتہ اس کو آل وائل نہیں بوٹم کیونکہ پاکستان میں اگر آپ کو یہ سکول چلاتے ہیں تو پاکستان کا نصاب قومی نصاب استعمال کرتے ہیں اور اس کو اپلائے کرتے ہیں شاید ہم نصاب کا جو تصہور ہے اس کو شاید ہم سمجھ نہیں سکیں شاید ہم تیکسٹ بکس کو نصاب سمجھیں یا سیلیبس کو ہم نصاب سمجھیں نصاب جو اور آرکنگ ہے سکول میں کسی مدرسے میں کسی کالیج میں یا نورسٹی میں بچے کے تعلیم اور تربیت کیلئے جو کچھ ہو رہا ہے وہ نصاب بے شک انہیں کہیں پہ بات کی تھی سنگل نیشنل کرکلم تو آل رہی ہے اگر آپ دیر رہ چاہتے تو یقسان اساتذہ دیتے ہیں یقسان وسائل یقسان مواقع دیتے ہیں بے شک کیونکہ مواقع کسی کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ہے بے شک یہ ایک بہت بڑا علمیہ ہے تو یقسان نساب دینا سے کچھ نہیں ہوتا آپ ریٹن کرکلم جس انداز میں دے دیں گے اس کے امپلیمنٹیشن کے لیے اچھی اساتذہ چاہیے آپ کا ریسنٹ میں نے انٹرویو شاید اسی کی طرف ہو کر رہے ہیں ریسنٹ ایک انٹرویو میں نے بھی دیکھا تھا آپ جس میں آپ نے تین چیزوں کا بڑی خوبصدی سے ذکر کیا تھا کہ نظام تعلیم کو بہتر بنانے کے لیے تین چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں جن میں سب سے پہلا ہے بس برینز آپ نے انٹر کرنے ہے اور انسٹویشنل انسٹویشنز کے لیے آپ رسورسز کتنا دے رہے میرا آپ سوال یہ ہے سر ہمارے کانٹیکس میں دیکھے تو ان تینوں میں سے گو کہ تینوں کا ہی فقدان ہے ہمارے کانٹیکس میں لیکن اگر ہم پریوریٹائز کرے تو آپ کیا سمجھتے ہے کہ ان تینوں میں سب سے زیادہ فقدان کس چیز کا ہے ہم کہاں پر زیادہ لیکن کر رہے ہیں ان تینوں میں سے بہت اہم سوال ہے جہاں میں کہیں پہ بات کسی سی حوالے سے یاس میں ٹو تھاؤزن ٹین میں میکنزی ان کو والوں نے سٹیڈی کیا تھا انہوں نے دنیا کے پچیس جو بیس پر فارمن سیسٹمز کو سٹیڈی کیا تھا پوری دنیا سے انہوں نے دیکھا کہ کون سے اچھا کام کرتے تھے تو انہوں بھی گئے وہ یورپ بھی گئے یو اس بھی گئے اشیا بھی آگئے سال جب میں سٹیڈی کر دی جو اچھے سسٹمز تھے ان کے پاس تین چیزیں تھی ایک یہ تھا کہ وہ بہتر اساتھیزہ کا چنانو کرتے تھے یعنی بیس برینڈ برینڈ سٹی صحیح انڈک کر رہے تھے میں نے ان کی ریپورٹ میں یہ بھی دیکھا کہ کچھ سکنڈینیوین گرنٹریز وہ ہرے تذکرہ کیا تھا کہ سکولوں کے لیے جتنے اساتھیزہ جس فیلڈ میں چاہیے ہوتا ہے پہلے سے آج سے چار سال بعد پان سال بعد کس کس سکول کالیش ماشی اللہ تو جن کے بچوں کے اگر بی ایڈ میں ایڈ میں ایڈمیشن ہوتا لوگ مبالک بادی دینے کے لیے جاتے ہیں جیسا کہ ہمارے یہاں میڈیکل یا انجینیر جن کے بچوں کے ایڈمیشن ہوتا لوگ مبالک بادی دیتے ہیں بے شکتے ہیں تو اس طرح جن کے بچوں کا ایڈمیشن بی ایڈ کے تیچر بڑھنے جانے کمی بڑی بات ہے تو انجینیر اف تی بیسٹ بڑھیں ایڈمیشن ایڈمیشن ایڈی سیکنڈ یہ ہے کہ آپ نے اچھی دیماغ تو لائے ان کی تربیت کیسے کریں گے ان کے لئے آنگوئی پروفیشنل تیولپمنٹ شروع کرتے یہ بہت ضروری ہے ایسا نہیں کہ آپ نے اچھا بڑا تو لائے اس کے لئے تربیت تو اس کے لئے تریننگ بہت ہزتر کی تو اساتذہ کے تریننگ میں ایک علیویہ ہے ہمارے پاکستان میں ہم جو ہے جنون ایشیوز کی بنیان اساتذہ کو تربیت نہیں دیں کسی استاد کے کلاس میں کون کون سے ایشیوز ہیں ان کے پاس بیٹھ کر ان کا ایوالویشن کر کے ہم ان کو ٹریننگ کے لئے مختص نہیں کھاتے کوئی بھی ٹریننگ ہو تو کسی بھی استاد کو بیٹھتے میتھماتیس کے ٹریننگ کے لئے سائر اسلامیات کے استاد کو بیٹھتے ہیں سوشل 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 ٹریننگ کے استاد جاتے ہیں یہ مسائل ہے یہ آنگوئنگ پروفیشنل ڈیوالویشن بہت ضروری ہے اور تیسی جو چیز ہے ایکویپنگ سکول اور ایڈیوکیشن سسٹم ریلیم ریسورس اگر آپ ان کو ریسورس دے دیں گے اچھا برے رہ گئے ان کو تربیت مل گئے تو ادارے پلتے بھولتے ہیں آپ نے پوچھا اگر سکول سا اچھا ہے لے کر رہے کس میں ہم زیادہ لے کر رہے ہیں آپ جی بی کے تناظر سے شاید بلکل بے شک میرے خیال میں ہمارے پاس ان تینوں کی کمی ہے اور زیادہ تر کمی اساتذہ کے حوالے سے بس برینز کی اساتذہ کو بد قسمتی ہمارے موش میں اساتذہ جو انسان ساز ہوتے انسان بنا دیوالے ہوتے ہمارے یہاں مشین بنا دیوالوں کی بہت پیوریٹی ہے ٹیکنیکل ایڈوکیشن کی بہت پیوریٹی ہے لیکن انسان جو بناتے ہیں ان کے لئے کوئی انسیٹیوز نہیں ہے نتیجے کے طور پر لوگ دوسر پروفیشن میں جاتے ہیں اور اب اچھے لوگ آ جائیں گے اچھے اچھے ساتھ ہوں گے تو ہماری دارے پھولے بہتر ہے بہتر ہمارے لگنے والے ساتھ ہمارا میکنیزم اچھا ہو بہت ہی بہت اچھا ہوگا چیزیں بہتر ہو سکتی ہے ٹھیک سب ریسنٹی جو ریزرٹس اناؤنس ہوئے ہیں کوویڈ نائنٹین سیر بنایا ہے تو وہی 33% پہ بچے پاس ہو رہے ہیں اور ان نتائج کو کہیں نہ کہیں کے نام سے بھی یاد کیا رہا ہے آج کل کیا کہیں گے ان نتائج کا مستقبل قریب میں یا مستقبل بیت میں تعلیم پہ یا آنے والے بچوں کے فیوچر پہ کیا اثر ات پڑ سکتے کچھ تو 1100 سے بسیاد آگی ہے بلکل اور کیونکہ یہ موضوع ہے میرے شبہ سے جو میرے کام سے تعلق رہے ہیں بے شک میں کنٹرول اور اگزامنیشن کے طور پر کام کرتا ہوں باتستان یورسٹی سے دوبیل میرے شروع میں ہی کہا تھا کہ ابھی امتحان لینے والوں کا امتحان ہو رہا بے شک بچوں کا تو ہو گیا بہت اہم امتحان مجھے رات ہے ہمارے بور سکیل کہ آپ جنہیں بڑے بڑے قویشن سے آپ کے ایسیسمن میکنیزم کے لیے آپ کسی بچے کے اس کے میار کو دھانچنے کے لیے آپ نے کون سا ٹول استعمال کیا اور کتنا ریلائیبل ٹول ہے بے شک آپ کو گن لے کے جا رہے شکار کے لیے اگر وہ گن ریلائیبل نہیں ہے تو آپ گلتی کر جائیں تو شاید ہم نے وہ ریلائیبل ٹول ہمارے بور میں استعمال نہیں کیا چونکہ لرنک کو اسیس کرنے کے لیے بہتر ہے اس کو اور ممکن ہے اپلی کیشن بیس یا میجر کرنے میں انہوں نے کہیں کوتا ہی کی ہے جس کی وجہ سے ایسے مانداز ہو اتنا بڑا اوریشن بھی آرہا ہے اب یہ دوسرا امتحان یونیورسٹیز کے لیے اور پروفیشنل کولیجز کے لیے کس چیز کس بنیاد پہ کس کریٹیریا کے پہت بچوں کو اندھول کر آیا وہ اپنے لیے کوئی ٹیسٹ سسٹم جو کہ چیسی نے لیے کچھ کیا بھی ہے کچھ اندھول بھی کر رہی ہے کس طریقے سے کون سا ہمارا یار سٹک ہو جس کی بنیاد پہ ہم بچوں کو امید کر سکے یہ سوال ہمارے لیے ہمارے ملک میں بالعموم اور جی بی میں بالخصوص ہر سطح پہ ہم دیکھتے ہیں لیڈرشپ کا بڑا نظر آتا ہے اور ایڈیوکیشن سکٹر ہے ایکسپشن میرا سوال آپ سے یہ ہے اگر ہم دیکھیں ٹیونی فرس سنجری کے تناظر میں جی بی کی لیڈرشپ کو آپ کہاں دیکھتے ہیں اور کیا پیغام دیں گے آپ ہماری سکول لیڈرشپ کو جی بی میں اس حوالے سے ٹیونی فرس سنجری کے تناظر میں یعنی آپ کا اشارہ جو ایڈیوکیشن لیڈر ایکسیکلی ایکسیکلی سپیسیفکلی ایکسیفکلی 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 اگر آپ اوچ سے پوچھیں تو میرا ایک جنڈا کافی مشہور بھی ہوا ہے ماشاء 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 رہنماء ہے یا غزر ہے وہ اساتذہ ہے جن سے کوئی انسپریشن نہیں رہ رہ ہے وہ لیڈر صحیح وہ تیچر صحیح ماشاء اللہ اس لئے میں نے سپائل نہیں کر سکے لوگوں کو اور خاص طور پر ٹیچر لیڈر شپ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ہیڈ ٹیچر ہے پرنسپل ہے یا داریٹر صاحب ہے تو وہ لیڈر ہے ایسا نہیں ہے کلاس روم جو استاد ہے وہ لیڈر ہے اگر ان سے بچی انسپریشن لے رہے ہیں اگر ان سے کسی کے زندگی میں تبدیل آرہے ہیں کسی کے لئے وہ رہنمہ ثابت ہو رہے ہیں کسی کو ویژن دے سکتے تو وہ چاہیے لیڈر نہیں بن سکتے لیڈر بننے کے لئے کورسی نہیں چاہیے بیشتر تو ہمارے لیڈرشپ کے لئے خاص طور پر ایڈیوکیشن میں اور جیوی کے ناظر میں یہ ہے کہ ہمیں اپنے ایڈیوکیشن سسٹم کو ری ری فائن کرنا پڑے اور حال کرنا پڑے گا ری ویب کرنا پڑے گا بسورت دیگر ہم آگے نہیں جا سکیں گے ہم اس وقت ترفی کریں گے ہماری دارے اس وقت پھلیں گے پھولیں گے جب ہم اس کلوں میں پڑھانے کی بجائے سکھانے سکھانے ماشاءاللہ بہت خوف رات ہم اساتذہ جو پڑھاتے ہیں اور بچے پڑھنے کے لئے آتے ہیں عالمیہ ہمارا بچے سکھنے کے لئے آتے ہیں نہ اساتذہ سکھانے کے لئے جاتے ہیں ماشاءاللہ اور خاص تو پیٹرشل ایڈوکیشن کے لئے یونیورسیٹی کے لئے دونوں استاد اور شاگر سکھنے کے لئے جاتے ہیں اور ایسی داروں کو لارنگ اورگنیزیشن کرتے ہیں جس میں استاد آپ کا ایڈ ٹیچر آپ کا آپ کا ڈائیکٹر آپ کا گینٹ کیپر آپ کا سوئی پر سارے جو سیکھتے ہیں اور مسلسل سیکھتے ہیں ان کو لارنگ اورگنیزیشن کہتے ہیں ان کو موئنگ سکھوز کہتے ہیں تو ہمارے سکول میں یہ ہے کہ اساتذہ پڑھاتے ہیں اور بچے پڑھنے کیلئے آتے ہیں ہم نے اس نوشن کو چیز کرنا ہوگا ہمارا لیڈرشپ کو چاہے کہ اساتذہ سکھانے کے لئے آئے اور بچے سکھنے کے لئے ماشاءاللہ جب اساتذہ سکھانے کے لئے آ جائیں گے تو ہر بچہ مختلف ہے بے شک ٹیچنگ کا شعبہ انتہائی مشکل ہے میں اس لئے کہ تو اگر آپ کے پاس چالیس بچے آپ کے سامنے بچے آپ پڑھا رہے ہیں تو چالیس الگ الگ کیسی سے ہر بچہ الگ ہے خدرت نے اس کو الگ پیدا کیا ہے اس کے پیررس الگ ہے اس کا گلی وہ الگ ہے اس کا انٹریکشن الگ الگ لوگوں کے ساتھ ہے ان کے گھر میں شام کو الگ موضوع پر باتے ہو رہے ہیں لہٰذا ہر بچہ چالیس الگ ماشاءاللہ ایک ڈاکٹر کے پاس اگر کوئی جائے تو ایک ہی کیسے اس کو ڈائیگر روز کرنے کیلئے مختلف ٹیس کرتے کہتے کہ اس کی اماری نیازہ اس کے دوا دی دی تو اس حدثہ کیلئے ہی انڈویجول کیر دے دے ہمارے بچوں کو میں کہ یہ بات کر رہا تھا کہ والدین آپ کے پاس بچوں کو فیل ہونے کیلئے نہیں بہت بچے فیل نہیں ہوتے بہت پیاری بچے فیل نہیں ہوتے ہوتے میں اپنے بچے کو آپ کے پاس فیل ہونے کیلئے جائیں 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 شفایابی کیلئے جائیں ہم چاہتے کہ ہم سہت مد ہوں ہم تندرست ہوں اس لئے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہو فیس بہ کے کوئی شخص نہیں جو ڈاکٹر کے پاس مارنے کے لئے جائیں نہیں جائیں ستاد کے پاس سیکھنے کے لئے جائیں کامیابی کے لئے جائیں کہ کسی نے لخت جگر کو چھ مہینہ ایک سال تک آپ کے پاس رکھا ہے آپ نے کیا 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 کیوں نہیں گیٹھا دوسری جو چیز ہمارے سکولوں میں ریڈرشپ کو چاہیے کہ کمیونیٹی اور پیرنس کو انگیجمنٹ ہوئی جو ہے جو ہے خالی کلاس روم میں پڑھانے والے نہیں ہونے جو بات خسمتی سے نہیں ہم ٹک ٹک کر کتاب جو ٹیکس بک ہے اس کو کرکنم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ کیا رہی ہم نے ایجوکیٹ کرنا ہوگا پیرنس کو آپ پچے چھے گھنٹے یا ساتھ گھنٹے کے لئے آتے چھو بیس گھنٹے میں سالہ ساتھ گھنٹے لہٰذا آپ جب مل بیٹھ دیں گے اس بچے کی طریق صحیح بہترین تعلیم دیں گے تو یہ ہے میرا پرسپشن اگر آپ پوچھتے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ لیڈرشیم کو چاہیے کہ انہویٹ کریں ایجوکیشن سسٹم کو تینک پرسپشن کو چینج کرنے ہمارے حکومنگ سسٹم میں تمدیری لائے یہ بہت ضروری ہے بہت خوبصصے آپ نے اس کو کہوں گا میں سامنبر میں